السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام بے شک اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین اندازے پر پیدا فرمایا ہے لیکن جب یہی انسان اپنی بد اخلاقی اور بد امالیوں کی وجہ سے زلت کی پسنیوں میں اترتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ثم رددناہو اسفل سافلین کہ میں نے پھر اس کو سب سے نچلے درجے پر بھی پہنچا دیا تو بلا تاخیر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو ان بدبخت لوگوں کی جنہوں نے اپنی بد امالیوں اور سرکشی کے ذریعے سے اللہ تعالی کے غیظ غضب کو للکارا یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا ہو گئے زیر اظر آپ اس ویڈیو میں کو دیکھ رہے ہیں جس میں دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ چوبیس گھنٹے زمین کے نیچے قبر میں گزاریں گے اور وہاں پر انہوں نے قبر کا مزاق اڑایا اور وہاں پر ناج گانا اور اس طرح کی فضول حرکات کی یہاں تک کہ انہوں نے جب کچھ ہی وقت گزرا تھا اللہ تعالی کے غضب کو دیکھا کہ سخت آندھی آ گئی اور ان کے جو ساتھی تھے انہیں نکالنے میں ناکام ہوتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر پھس گئے اور زمین کے اندر بہت سا پانی اور ایسی دوسری چیزیں ایسی علائشیں جو اوپر زمین کے ہوتی ہیں نیچے جمع ہونا شروع ہو گئی اور ان کی حالت خراب ہو گئی اور پھر جب ان کو نکارا گیا تو اس وقت وہ اس حالت میں تھے کہ وہ انتہائی خوف میں مبتلا تھے اور ان کی حالت نازک ہو چکی تھی اور ان کا غرور تکبر میں اس پانی کے ساتھ مٹی میں مل گیا تھا جو وہاں سے زمین میں اتر رہا تھا چنانچہ انہیں فوری سے پہلے ریسکیو کر کے ہسپٹل پہنچایا گیا اور انہیں ابتدائی طبیع امداد دی گئی اور ایسا بارہ بار دیکھنے میں آیا کہ جب کسی فاسق فاجر یا مشرق شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو للکارا اور چیلنج کیا تو اپنے اس چیلنج میں ایسا فسا کہ دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن گیا ایسے ہی یہ دو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت کو چیلنج کرنے کے بعد دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن گئے اور آج کل یہ سوشل نیٹورک پر ٹرینڈ بن چکے ہیں اور ان کی ویڈیو تیزی سے سوشل نیٹورک پر وائرل ہو رہی ہے آپ ان ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس حالت میں ان کو ہسپٹل میں لائے گیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیجئے اور ان دو بدبخت لوگوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شاعر کا مزاق اڑانے سے باز رہی ہے کیونکہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو للکارتا ہے تو زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ یہاں تک کہ ہوا پانی بھی اس کی مخالف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بولیے گا تینکس فور ووچنگ جزاکاللہ خیرن دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ